جیسے رام سوگت ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل دھرم کی باتیں پر ہم ہمیشہ بھگوان سے کچھ نہ کچھ بندی کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ بھگوان سے مانگتے رہتے ہیں جب بھی ہم بھگوان کی بھکتی کرتے ہیں پوجہ کرتے ہیں تو اس کے بعد بھگوان سے مانگتے ہیں کہ اے بھگوان ہماری ادھن کی گمی پوری کر دیجئے اے بھگوان ہمیں سچھا میں اچھا کر دیجئے کہے بھگوان ہمارا سواست ہے ٹھیک کر دیجئے لیکن ہم آج بھگوان سے کسی بھی پرکار کی سنساری گوستوں کی کامنا نہیں کریں گے آج ہم بھگوان سے کسی بھی پرکار کی کوئی بھی سنساری گوستوں نہیں مانگے گے ہم بھگوان سے تو صرف ان کا حصیر وعد اور ان کی بھکتی مانگیں گے کیونکہ اگر بھگوان کا حصیر وعد مل جائے تو ایسا کہا جاتا ہے کہ بھگوان اپنے بھکتوں کا ہمیشہ بچوں کی طرح خیال رکھتے ہیں اور ان کی جیون میں کسی بھی پرکار کی کمی کسی بھی پرکار کا کشت آنے نہیں دیتے ہیں تو چلیے رام چریتوانس کی چوپائیوں کے دورہ ہم بھگوان سے ان کا حصیر وعد مانگیں گے ان کی بھکتی مانگیں گے لیکن اس سے پہلے رام چریتوانس کی اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکشن آئیکن جرور دبا لیجئے گا تو چلیے سنتے ہیں رام چریتوانس کی چوپائیاں اور ان چوپائیوں کو سنتے ہوئے بھگوان کے چرن کونوں میں نمر گرتے ہوئے بھگوان سے بھکتی کا آسیر وعد مانگتے ہیں پلسید آجی لکھتے ہیں بھاگت کل پترو پرانت ہیت بھاگت کل پترو پرانت ہیت کراپا سندھ سکھ دھام سوئی نج بھاگتی موہی پرہو تے ہوتایا کری رام ہی بھاگتوں کے من اچھت پھل دینے والے قلب برچ ہی سرناگت کے ہیتکاری ہی کراپا ساگر ہی سکھ دان ہی سری رام جی تہہ کر کے مجھے اپنی بھاگتی پردان کریے مجھے اپنا سرواد پردان کریے مجھے اپنے چرن کملوں میں چتھان دیجئے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو کمنٹ میں جائے سری رام لکھیں ویڈیو کو سیئر ضرور کریں جائے سری رام دھنیواد